رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے میں نے تاجدار رسالت ماہ نبوت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جس سے اس کے بھائی کے ذریعے کوئی چیز بغیر مانگے اور بغیر ہرس کے پہنچے تو اسے قبول کر لینا چاہیے اور لوٹانا نہیں چاہیے کہ وہ تو رزق ہے جو اس کو اللہ عز و جل نے بذریعہ غیر بھیجا معلوم ہوا بغیر سوال کے ملنے والی چیز کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس چیز کی طرف اسے ہرس و تمہ نہ ہو البتہ اگر غنی ہے کہ دینے والے کی دلجوئی کے لیے لے تو لیا لیکن لینے کے بعد اگر اس چیز کی اسے ضرورت نہ ہو تو کسی کو توفتاں دے دے یا صدقہ کر دے چنانچہ حضرت سیدنا عائد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم رعوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے جسے اس رزق سے بغیر مانگے یا بغیر حزق کے کچھ ملے تو اسے تہے دل سے قبول کرنا چاہیے اور اگر غنی ہو تو قبول کر کے اپنے سے زیادہ حاجت مند کو بھیج دے بابا چاہنے یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ توفہ قبول کرنا کہ سنت ہے تو کیا ہر توفہ یہ قبول کر لینا سنت ہے اور کیا ہر طرح کا توفہ قبول کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ توفہ قبول کرنا سنت ہے مگر یاد رہے کہ توفہ لینے دینے کی مختلف صورتیں ہیں ہر توفہ قبول کرنا ہرگز سنت نہیں حضرت سجد امام بخاری علیہ رحمت اللہ الکباری نے اپنی سخی بخاری میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے بابو ملم یقبل الہدیت لئلہ یعنی اس شخص کے بارے میں باب جس نے کسی وجہ سے توفہ قبول نہ کیا اس بات میں سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے تعلیق یعنی ابتدائے سند سے راوی کو ساکت کر کے جو حدیث بیاد کی جاتی ہے اس کے وہ تعلیق کہتے ہیں تو تعلیق امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری نے تعلیق کی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زائری حیات طیبہ میں توفہ توفہ ہی تھا مگر آج کل رشوت ہے اس کی شرحہ کرتے ہوئے حضرت علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا فرات بن مسلم رحمت اللہ تعالی کی سند سے روایت بیان فرماتے ہیں یہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں کو سیب کھانے کی خواہش مگر گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس کے بدل سیب خرید سکے چنانچہ ہم ان کے ساتھ سوار ہو کر نکلے دے ہاتھ کی جانب کچھ لڑکے ملے جنہوں نے سہبوں کے طباق توفتن پیش کرنے کے لئے اٹھائے ہوئے تھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک طباق اٹھا کر سونگا اور پھر واپس کر دیا میں نے ان سے اس بارے میں عرش کی تو فرمایا مجھے اس کی حجت نہیں میں نے عرش کی کیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبو بکر صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما توفہ قبول نہیں فرمایا کرتے تھے عرشات فرمایا بلا شبہ یہ ان کے لئے تحائف ہی تھے مگر ان کے بعد کے امال یعنی حکام یا ان کے نمائندوں کے لئے رشوت ہیں یہ شرح جو عمدت القاری جلد نو صفحہ چار سو اٹھارہ پر دیکھی جا سکتی ہے اور یہ سارا مضمون جو ہے یہ تبلیغ قرآن سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع پیزان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر چار سو نینانوے پر موجود ہے چنانچہ مزید اس میں لکھا ہے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو دیکھا آپ نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں نے توفے کے سیب قبول فرمانے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں جانتے تھے کہ یہ توحفہ بحسیت خلیفہ وقت دیا جا رہا ہے اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو کوئی کیوں دیتا اور یہ بات توحرضی شعور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ غزراء قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران یا دیگر حکومتی افسران و منتصب نمائندگان نیز جج صاحبان حتیٰ کہ پولیس وغیرہ کوئی لوگ کیوں توفہ دیتے اور ان کی کس سبب سے خصوصی دعوتیں کرتے ہیں ظاہر ہیں یا تو کام نکلوانا مقصود ہوتا ہے یا یہ ذہن ہوتا ہے کہ آئندہ اس کی ضرور پڑھنے کی صورت میں آسانی سے ترکی بن جائے گی ان دونوں وجوہات کی بنا پر ایسے لوگوں کو توفہ دینا اور ان کی خصوصی دعوت کرنا رشوت کے حکم میں ہے اور رشوت دینے اور لینے والا جہنم کا حق دار ہے ایسے موقع پر عیدی وغیرہ خوبصورت الفاظ رشوت کے گناہ سے نہیں بچا سکتے اگرچہ واقعی اخلاص کے ساتھ پیش کیا گیا ہو رشوت کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تب بھی ایسوں کا اپنے ماتہتوں سے توفہ یا خصوصی دعوت قبول کرنا مزنہ تحمت یعنی تحمت کے جگہ کھڑا ہونا ہے جبکہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ 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 اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ تحمت کی جگہ کھڑا نہ ہو اس لئے یہاں مزنہ تحمت سے بچنا واجب ہے لہذا دینا بھی ناجائز اور لینا بھی ناجائز یہ بات دین میں آ رہی ہے کہ اگر ان کے درمیان پہلے سے اس طرح کا سلسلہ ہے عہدہ ملنے سے پہلے ان کے درمیان ایسا ہے کہ ایک دوسری کو توفہ لین دین یہ رکھتے ہیں تو کیا اس صورت میں بھی آہندہ نہیں رکھ سکتے جیسے عہدہ ملا تو اب توفہ لینہ دینہ بھی ختم ہو جائے گا اس کا جواب یہ کہ اگر عہدہ ملنے سے قبل ہی آپس میں توفوں کا لین دین اور خصوص دعوت کی ترقیب تھی تو اب مہرج نہیں مگر پہلے کم تھا اور مقدار بڑھا دی تو زائد غصہ ناجائز ہو جائے گا اگر دینے والا پہلے کی نسبت مالدار ہو گیا ہے اور اس نے اس وجہ سے بڑھایا ہے تو لینے مہرج نہیں اسی طرح پہلے کے مقابلے میں اب جلدی جلدی خصوصی دعوت ہونے لگی تب بھی ناجائز اگر دینے والا ضویل ارحام یعنی خونی رشتے والوں میں سے تو دینے لینے میں حرج نہیں والدین بھائی بہن نانا نانی دادہ دادی بیٹا بیٹی چچا ممو خالہ پھوپی وغیرہ مہرم رشتے دار ہیں جبکہ پھوپا بہنوی چچی تائی ممانی بھابی چچازاد پھوپی خالہ محمود وغیرہ زیر رحم یعنی مہرم رشتے داروں سے خارج ہیں اب مثلاً بیٹا یا بھتیجہ ہے جج ہے اس کو والد یا چچا نے تحفہ دیا یا خصوصی دعوت دی تو قبول کرنا رہا ہو تو اب مزین تحمد کی وجہ سے ناجائز ہے بیان کردہ احکام صرف حکومتی افراد کے لیے ہی نہیں ہر سماجی سیاسی اور مذہبی لیڈر و قائد کے لیے بھی ہیں حتیٰ کہ دعوت اسلامی کی تمام تنظیمی مجالیز کے جملہ نگران و ذمہ داران بھی اپنے اپنے ماتحتوں سے توفہ یا خصوصی دعوت قبول نہیں کر سکتے چھوٹا ذمہ دار اپنے سے بڑے ذمہ دار سے قبول کر سکتا ہے مثلا دعوت اسلامی کے مرکزی مجلیز شورہ کا رکن نگران شورہ سے قبول کر سکتا ہے مگر دیگر دعوت اسلامی والوں سے قبول نہیں کر سکتا اور نگران شورہ اپنے کسی بھی ماتحت دعوت اسلامی والے کے کا توفہ نہیں لے سکتا نعراکی شورہ سے بھی نگران شورہ توفہ نہیں لے سکتا مدرس اپنے شاگرد ہو یا اس کے سر پرست کا بلا اجازت شرعی توفہ نہیں لے سکتا ہاں تعلیم سے فراغت کے بعد اگر شاگرد توفہ یا خصوصی دعوت دے تو قبول کر سکتا ہیں وہ علماء و مشایخ جن کو لوگ علم و فضل کی تعظیم کے سبب نظرانے پیش کرتے ہیں اور وہ